جمعیرات کے دن ناخون کاٹنے کی خضیلت کیا جمعیرات کے دن ناخون کاٹنے سے غربت ختم ہوتی ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں جمعیرات کو ناخون کاٹنے سے کیا غربت ختم ہوتی ہے؟ کیا جمعیرات والے دن ناخون کاٹنے سے غربت اور محتاجگی دور ہو جاتی ہے؟ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جمعیرات کو ناخون کاٹنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ناخون جب بڑے ہوں کاٹ لیں اور بہتر یہ کہ جمعیرات کا دن رکھیں اس کام کے لیے چونکہ جمعیرات کو صفائی ستھرائی نہانا دونا خوشبو لگانا زیادہ ثواب ہے اس لیے جمعیرات کی نماز سے پہلے صبح کے وقت آپ کیا کریں؟ اچھی طرح ناخون صاف کریں زیر ناف بال ہے بغلوں کے بال ہیں اور جو سر کے بالوں کیوں اگر برابر کرنا وہ بھی تو مسلمان کو چاہیے ان تمام کاموں کے لیے جمعہ کا دن منتخب کرے وہ کیونکہ اس میں ثواب زیادہ ہے جمعہ کو ذہینت اختیار کرنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے جمعہ ایک طرح سے عید ہے حدیث کے مطابق چھوٹی عید کہلاتا ہے یہ جو ہے نا اسلام میں تب ہی اس میں خطبہ بھی ہوتا ہے کھٹے بھی ہوتے ہیں لوگ اور جمعہ کے دن خاص جمعہ کو اسپیسیفک روزہ رکھنا یہ سمجھ کے کہ اس دن مجھے زیادہ ثواب ملے گا تو یہ بھی شریعت میں اس کی بھی فضیلت نہیں ہے تو اس میں عید والے کچھ نہ کچھ اثرات پائے جاتے ہیں ویسے کسی کا خیال ہی جمعہ کے دن روزہ رکھنے کا آیا تو پھر ٹھیک ہے لیکن اسپیسیفک اس کو زیادہ فضیلت سمجھنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے اس دن نہاند ہونا چاہیے جمعہ کے دن ناخن صاف کرنے چاہیے آج کل مسلمان گھروں میں بچوں کو جمعہ کے دن نہلانا لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اچھے کپڑے پہنانا چھوڑ دیا ہے بھئی یہ تو شاعر اسلام ہے مسلمانوں کو چاہیے گھروں میں جمعہ کے دن احتمام کریں بچے بچیاں سب نہائیں دوائیں صاف سترے کپڑے پہنیں ایسے جیسے کہیں شادی میں جا رہے ہوتے ہیں تو صاف سترے کپڑے پہنیں نہائیں دوائیں یہ اس کا خوب احتمام خوشبو خوشبو لگائیں گھر میں خوشبو کی دھونی دیں تو ان سب باتوں کا جمعہ کے دن بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے